بہترم آج میں کچھلا کو مدبر کرنے کی ترقیب بتلا رہا ہوں بہت ہی بہترین ترقیب ہے اور اگر یہ کچھلا صحیح مدبر ہو جائے تو یہ جسم کے لیے بالخصوص گوڑے افراد کے لیے تو ایک اکسیر کا حکم رکھتا ہے اس کا ایک ایک چاول جو ہے وہ سونے کے برابر تولنے کا اس کے برابر تولنے کا یہ حق رکھتا ہے اتنا بہترین بن جاتا ہے یہ ترقیب اس کی بڑی آسان ہے سب سے پہلے تو پنساری سے جا کر کچھلا لے لیں کچھلے کے موٹے موٹے دانے لینے ہیں مرہ ہوا نہ ہو موٹا موٹا دیکھ کر تادہ تادہ وہ چن لیں اس کو پہلے تو چیک کر لیں کہ اس میں کوئی دانا خراب تو نہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مرتن لیں اس میں پانی ڈالیں اور اس میں سارے کچھلے ڈال دیں جو کچھلے کے دانے پانی میں تیر جائیں اوپر آ جائیں تو ان کو نکال دیں وہ خراب ہیں ٹھیک نہیں جو نیچے بیٹھ جائیں وہ ٹھیک ہیں تو ایک پاؤ یہ اچھے والے کچھلے لے لیں پانچ کلو ریت لے لیں ریت کو فرش پہ رکھ کر سیڈوں اس کی سیڈوں پہ اٹھے لگا دیں سیڈوں پہ نہ تاکہ کیونکہ پانی ڈالنا ہے نہ تاکہ وہ ریت نکلے نہیں پانی بے شک نکلتا رہے تو آدھی ریت نیچے رکھیں اس کے اوپر چن دیں ایک پاؤ کچھلے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کار کے رکھ دیں اور باقی ریت جو ڈائی کلو ہوگی وہ اوپر رکھ دیں ٹوٹل پانچ کلو ریت ہوگی اور اب اس کے اوپر پانی ڈال دیں یہ ساہاری ریت کو گیلا کر لیں یہ صبح و شام آج کل تو موسم سرد ہے تو گرمیوں میں دو تین مرتبہ کرنا پڑتا ہے اور سردیوں میں صبح و شام کر لیں اس ریت کو پانی سیدتا رکھیں تو تقریباً ایک ہفتہ آٹھ دن آٹھ دنوں کے بعد وہ کچھلے نکال لیں وہ دیکھیں گے تو آپ وہ پھولے ہوئے ہوں گے تھوڑے تھوڑے پھولے ہوئے ہوں گے تو ان کو نکال کر اوپر سے چھلکا چھوڑی کے ساتھ اوپر سے چھلکا اتار دیں اور درمیان سے کٹ کر اس میں کچھلہ ایسے ہوتا ہے نا ایسے نہیں کٹنا ایسے کٹنا ہے ایسے اوپر سے کٹنا ہے تاکہ اس کا پتہ جو ہے وہ چھوٹا سندھ پتہ ہوتا ہے وہ زہری لا ہوتا ہے اس کو نکال دیں اور اس کو گیلے گیلے کو کوٹ لیں اچھی طرح کوٹ کر اس کو فوراں دھوپ میں بچھا دیں کسی برتن میں کو کھلے برتن میں ڈال کے پرات وغیرہ میں ڈال کے تو اس کو وہ بچھا لیں اچھی طرح سکا لیں اگر یہ سوکے گا نہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں نا اُلی لگ جائے گی خراب ہو جائے گا یہ اب اندھی آ جائے گی تو یہ وہ پھر خراب ہو جائے گا کچھلا تو اس کو اچھی طرح باریک کر کے تو پھر اچھی طرح سکا لیں تو اس کو ڈبے میں محفوظ رہ لیں یہ حکماء کے لیے تو بہت تکثیر چیز ہے مختلف جب وہ عدویات تیار کرتے ہیں طاقت کی آساب کی تو اس میں یہ کچھلا ڈلتا ہے تو یہ ڈال لیں بے فکر ہوگا یہ انشاءاللہ بہت اچھا کچھلا ہوگا تو جو آباب ویسے کچھلا کھانا چاہیں یہ چالیس سال کی عمر کے بعد کھانا پڑتا ہے ویسے اسے چھوٹی عمر میں نہ کھائیں تو یہ چودہ دن تک وہ مریض کھا سکتا ہے آسابی دردوں کے لیے آسابی کمزوری کے لیے اس کا ایک چاول رات کو دور کے ساتھ لیں آپ پہلی خوراک لیں گے تو یہ اندر جائے گا تو آپ کو بتلائے گا کہ میں آیا ہوا ہوں تو انشاءاللہ بہت بہترین یہ اس کا ریزلٹ ہوگا یہ بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم علیکم